آج میں 12 چیپٹر کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور یہ پوری کی پوری میکینکس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے ویسے تو پوری کی پوری میکینکس ہی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ چیپٹر جو ہے چونکہ یہ پوٹینشل انرجی کو ڈسکس کرتا ہے اور پوٹینشل انرجی پوری کی پوری فیزکس کے اندر ہر جگہ موجود ہے جو آپ شاید میٹرک میں یا ایف ایسی میں پڑھ کے آئے ہوں وہ شاید ہی گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی یا پھر الیکٹریکل پوٹینشل انرجی تک محدود ہو لیکن پوٹینشل انرجی کا رول جو ہے یہ پوری کی پوری فیزکس میں بہت زیادہ ہے اور میں اس کی اہمیت کو اور زیادہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا صرف یہی کہوں گا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس لیے آپ کو اس چیپٹر کو بہت زیادہ ڈیٹیلز سے اور کنسنٹریشن سے سمجھنا چاہیے اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ میں اس چیپٹر میں بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں کیونکہ ایک دفعہ اگر پوٹینشل انرجی آپ کو سمجھ آ گئی تو کافی ساری فیزکس جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پہلا ٹاپک آف کورس چیپٹر ہی پوٹینشل انرجی کے ریلیٹڈ ہے تو پہلا ٹاپک جو ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ پوٹینشل انرجی ہوتی کیا ہے اور اس کی جو سمپل سی ڈیفنیشن آپ کی اس بک میں دیو یہ ہے ٹویلز چیپٹر میں وہ یہ ہے کہ پوٹینشل انرجی is a kind of energy that is stored in a system when certain kind of forces act between its components اب یہ ایک آسان سی ڈیفنیشن ہے کہ یہ کیسی انرجی ہے جو کسی بھی سسٹار ہوتی ہے جب اس سسٹم کے components کے درمیان forces act کر رہی ہوتی ہیں تو یہاں پہ دو points جو ہیں وہ بہت important ہیں اور دو points جو ہیں وہ پہلا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ certain kind of forces and secondly those forces acting between components of the system ٹھیک ہے تو ہمارے یہ دو سوال ہیں پہلا یہ ہے کہ یہ forces کیا ہیں what are these forces ہم ان forces کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ forces کی کونسی kind ہے اور second ہمارا question یہ ہے کہ ہمارا components سے کیا مراد ہے تو what are these components تو اگر ہم ان دو چیزوں کو سمجھ لیں تو ہم جو potential energy کی definition ہے اس کو سمجھ لیں گے تو یہ جو forces ہیں پہلے اس کی اوپر آتے ہیں اور جو forces ہیں ان forces کو ہم نام دیتے ہیں conservative forces کا تو یہ ہیں ہمارے پاس conservative forces اور یہ ہی ہمارا پہلا topic ہے اس chapter کا کہ ہم یہ دیکھیں کہ conservative forces جو ہے یہ کیا ہوتی ہیں تو ان کو explain کرنے کے لیے کہ conservative forces کیا ہوتی ہیں میں تین طرح کی forces consider کرتا ہوں اور ان تین طرح کی forces کو ہم پہلے اس course میں پڑھ کے آئے ہیں جو پہلی طرح کی force ہے جو میں consider کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس spring force جس کو آپ hooks law سے بیان کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس spring force اور اس کو hooks law سے آپ لکھتے تھے f equals minus k s اور اگر ہم آسانی کی خاطر یہ مان لیں گے یہ جو extension ہے spring کے اندر یہ x axis کے لانگ ہو رہی ہے تو یہ بن جائے گی f equals minus k x جو دوسری force تھی ہمارے پاس وہ gravitational force تھی اور gravitational force جو ہے اس کو آپ weight بھی کہتے ہیں اگر ہمارا object جو ہے وہ earth کی surface کے قریب قریب ہے تو اس کی value جو ہے وہ fixed رہتی ہے اور اس کو ہم نے لکھا تھا f equals mg اور اس کو میں f y لکھتا ہوں کیونکہ یہ vertical direction میں act کرتی ہے اور یہ اس کی magnitude ہے m g جو ہے اور جو third kind کی force ہے ہمارے پاس وہ force جو یہاں پہ میں consider کرتا ہوں وہ میں consider کرتا ہوں frictional force اور frictional force کو ہم پڑھ کے آئے ہیں fifth chapter کے اندر اور اس کو ہم نے لکھا تھا small f سے represent کیا تھا یہ سوال f سے ہم نے represent کیا تھا اور یہ equal ہوتی تھی mu times n اور یہاں پہ mu جو ہے یہ والی جو quantity ہے یہ ہم نے کہا تھا کہ coefficient of friction try to write it in a better way تو یہ ہے ہمارے پاس f equals mu times n اور n جو ہے یہ normal force ہے اور یہ mu جو ہے یہ ہے ہمارے پاس coefficient of friction اب میں ان forces کے ساتھ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی وجہ سے work calculate کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک condition کے تحت اور وہ condition یہ ہے کہ میں کوئی close part choose کر کے اس close part کے اندر work calculate کرنا چاہتا ہوں close part سے مطلب یہ ہے کہ object جو ہے وہ جس point سے motion start کرتا ہے واپسی اسی point کے اوپر آکے وہ motion کو ختم کرتا ہے اور اس ساری motion کے دوران اس نے جو total work کرنا ہے وہ میں calculate کرنا چاہتا ہوں تو چلیں اس کو start کرتے ہیں جو سب سے پہلی ہماری force ہے وہ spring force ہے تو ہم spring force کو پہلے consider کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس work کیا آتا ہے تو پہلی force ہے ہمارے پاس spring force اور یہ force جو ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں hooks la سے اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ equal ہوتی ہے f equals minus kx میں اس کو x اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں جو path consider کرنا چاہا رہا ہوں یعنی اس spring کی جو motion میں لینا چاہا رہا ہوں وہ x-axis کے لانگ لینا چاہا رہا ہوں تو آپ یہ ڈائیگرام فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس x-axis ہے یہ y-axis ہے let me make this y-axis look little better اور یہ y-axis ہے اور اس کے اوپر this is not again aligned so let me quickly align it یہ رہا ہے y-axis اور اس y-axis کے اوپر ہمارا ایک mass spring system ہے so let me now quickly try and make a mass spring system and let's pick this color and ہماری mass جو ہے وہ فرض کریں initially is point کے اوپر موجود ہے اور اسی point کو ہم کہتے ہیں کہ یہ point جو ہے یہ origin کے اوپر ہے تو یہاں پہ فاصلہ جو ہے وہ zero ہے اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جو mass ہے وہ چونکہ اس plane کے اوپر اس horizontal plane کے اوپر move کر سکتی ہے تو اس طرح کی کچھ motion move کرتی ہے وہ کہ یہ x equals d ہے فاصلہ اور بالکل اس کی opposite side پہ یہاں پہ یہ والا جو فاصلہ ہے origin سے یعنی اس point o سے وہ x equals minus d ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو spring attach ہے وہ اس طرح spring attach ہے اس دیوار کے ساتھ صحیح ہے تو یہ درمیان میں وہ صرف motion perform کرتا ہے left اور right پہ تو ہم اس کو یوں assume کرتے ہیں کہ initially اس spring کو compress کیا گیا ہے اور یہ اس point کے اوپر موجود ہے اور اس point سے جب اس کو release کیا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جب x equals d سے move کرتا ہے x equals o کی طرف اور پھر x equals o سے x equals minus d کی طرف اور پھر finally x equals d تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا ایک چکر پورا ہو جائے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس ایک چکر میں کتنا work کرتا ہے تو ہم اپنے اس path کو work calculate کرنے کے لئے آسانی کی خاطر مختلف short path میں divide کر سکتے ہیں ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فرض کریں جب ہمارا particle جو ہے وہ اس point کی اوپر موجود ہے تو اس کو ہم point a کہہ دیتے ہیں جب اس point کی اوپر آئے گا تو اس کو point b اور similarly یہ point جو ہے اس کو ہم point c کہہ دیتے ہیں تو اب ہم اپنے جو work ہم نے calculate کرنا ہے اس کو a b اور c اس طرح کے path میں divide کر دیتے ہیں تو اب جو particle ہے وہ motion کو start کر رہا ہے اس point کے اوپر point a کے اوپر جہاں پہ اس کا جو distance ہے وہ already a ہے اور یہ condition ہم نے خود impose کی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چاہیں تو اسے بھی start کر لیں لیکن ہم چونکہ spring کو ایک free motion دینا چاہتے ہیں اور spring کو اگر آپ نے free motion دینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے آپ کو extend یا compress کرنا پڑے گا تو وہ ہماری concern نہیں ہے ہم بس یہ مان لیتے ہیں کہ spring کو کسی force نے compress کیا ہوا ہے یہ آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس a point کے اوپر آپ اس کو لا کے release کرتے ہیں تو اب ہم work کو calculate کر سکتے ہیں مختلف patches میں تو سب سے پہلے میں calculate کرتا ہوں point a سے point b تک تو work کا فارمیولہ ہمارے پاس موجود ہے یہ point a سے point b تک move کرتا ہے اور یہ بنے گا f d x اور f جو ہے وہ minus k x کے equal ہے تو یہ بن جائے گا اب آپ نے لگانی ہے limit اور limit میں یہ start کرتا ہے x equals d سے تو lower limit ہماری d ہے اور اوپر limit جو ہے وہ 0 ہے کیونکہ یہ ہم اس point تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ point a سے point b تک وہ کتنا work کرتا ہے تو اب f جو ہے وہ minus k x ہے تو آپ اس کو لگائیں گے یہاں k x d x اور یہاں سے آپ work calculate کر سکتے ہیں یہ آجائے گا one divide by two k d squared with positive sign یہ positive work آئے گا کیونکہ ایک جو ہے minus ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اور ایک minus جو ہے وہ integration سے آئے گا تو w a b جو ہے یہ work ہمارے پاس آتا ہے positive اب اس کے بعد جو particle ہے وہ آگے move کرے گا b سے point c کی طرف اور اب ہم کیا کر لیتے ہیں w b c اور بالکل وہی فارمیولہ لگے گا یہ والا فارمیولہ جو ہم نے بنایا ہے یہ والا فارمیولہ صرف integration کی جو لیمیٹس ہیں وہ change ہو جائیں گی تو یہ اب بنے گا minus اور integration limits جو ہے اب وہ zero سے minus d تک جا رہے ہیں تو یہ zero سے minus d اور آئے گا k x dx اور اس work کو اگر آپ calculate کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے minus 1 divide by 2 minus 1 divide by 2 k d square اب ہمارا جو mass ہے وہ اس point کے اوپر پہنچ چکی ہے اب اس point سے وہ واپس جائے گی تو اب ہم work calculate کر سکتے ہیں c سے b کی طرف تو جو third step میں ہم work calculate کریں گے وہ آئے گا wcb let me make it some space for it wcb same formula لیکن اب limit ہو جائے گی minus d سے zero تک k x dx اور یہ ہمارے پاس again آئے گا one divide by two k d square اور finally جب میں w b a calculate کروں گا تو یہ بنے گا minus zero up to d k x dx اور یہ آپ integration جب کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus one divide by two k d square تو میں نے work calculate کر لیا ہے ایک complete trip کے لئے ہمارا جو mass تھا اس پوائنٹ a سے move کرنا start کیا پوائنٹ a سے b b c کی طرف گئی اور پھر واپس c سے b اور b a کی طرف آئے پوائنٹ ایک ایک چکر کمپلیٹ کر لیا اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس complete round trip میں اس نے کتنا work کیا ہے تو ہمارے پاس w total آجائے گا وہ ان سارے works کا سام آئے گا یعنی w a b plus w b c plus w c b plus w b a اور اس سارے کو اگر آپ add کرتے ہیں تو یہ سارا ہمارے پاس work add ہو کے آتا ہے zero تو ایک complete trip میں اس match spring system نے جو work کیا ہے وہ zero ہے تو یہ ہمارے اس کو کہتے ہیں closed path کیونکہ particle جس point سے چلا تھا اس point پہ وہ واپس آگیا تو total work اس closed path میں جو ہوا ہے وہ zero ہوا ہے اب ہم gravitational force کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے 3 forces لی تھی تو پہلی force جو ہے سپرنگ force ہے دوسری force جو ہم نے کہی تھی gravitational دوسری force ہے وہ force of gravity جس کی وجہ سے ہم نے work دیکھنا ہے the force of force of gravity اب ہم نے اس کی وجہ سے work دیکھنا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ equal ہوتی ہے f equals m g کے اور چونکے یہ ہمیشہ vertical direction میں act کرتی ہے تو میں اس کو کہہ لیتا ہوں f y اوکے تو اگر آپ اس force کی وجہ سے work دیکھیں تو اس کو ہم close path کیسے بنا سکتے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے تو ہم یہی کام کرتے ہیں پہلے اس کو close path کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو فرض کریں یہ ہمارے پاس ground ہے let me name it ground یہ ہے ہمارے پاس ground اور اگر ہم ہمارے پاس کوئی ball ہو فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس کوئی ball ہے اس gain کو آپ اوپر پھینکتے ہیں تو اگر یہ ہم اوپر کی direction میں اس کو پھینکتے ہیں اور یہ اس point ہے کہ اس point سے یہ ball جو ہے یہ واپس زمین کی طرف گرے گی تو یہ واپس ground کے اوپر پہنچ جائے گی تو اس طرح ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بھی ایک complete چکر جو ہے وہ لگایا ہے جتنی height تک گئی تھی واپس اتنی height cover کر کے یہ زمین پہ اسی level کے اوپر آ گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس complete trip بنتا ہے اور ہم اس دوران بھی work calculate کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہم divide کر سکتے ہیں فرض کریں کہ یہ point a ہے اور یہ level height اس کو point b کہ لیں اور ہم یوں کر سکتے ہیں کہ پہلا جو ہوگا step اس کا وہ ہوگا point a سے point b تک اور دوسرا جو trip ہوگا اس کا point b سے point واپس a تک ہوگا ground کے اوپر تو ہمارا یہ بھی ایک close بن جائے گا path تو اس close path میں جو ہم پہلے step میں work calculate کرتے ہیں w a b اور وہ ہوگا integral ہمارا zero سے height h تک اور اب ہم نے لگانی ہے f y d y اب میں dx کی بجائے d y لگا رہا ہوں کیونکہ ہم y axis کی طرف move کر رہے ہیں میں یہ assume کر رہا ہوں کہ جو ہمارا vertical axis ہے یہ y ہے اور horizontal axis یہ x ہے تو اس کو آپ calculate تو اگر آپ دیکھیں تو جو weight کی force ہے force of gravity ہے یہ ہمیشہ downward act کرتی ہے تو یہاں سے اوپر جاتے ہوئے اس point سے mass جب اوپر جا رہی ہے تو اس کا distance ہے وہ upward direction میں cover ہو رہا ہے لیکن جو force gravity کی downward direction میں لگ رہی ہے تو ان کے درمیان جو angle ہے وہ 180 degree کا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس ایک negative sign اور یہ integral بن جائے گا zero up to h mg d y mg میں نے simply f y کی value substitute کی ہے اور اس کا اگر integral لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا minus mg h تو point a سے point b تک جانے میں جتنا work کیا ہے اس force نے جو force of gravity ہے وہ minus mg h کے equal ہے اور similarly جب آپ b سے a کی طرف یعنی واپس آتے ہوئے اس کا work calculate کریں گے تو وہ work ہمارے پاس آئے گا اب میں اس کو integral نہیں لکھتا بلکہ direct وہ آئے گا w a b plus w b a اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں تو ہمارے پاس اس case میں بھی جو w t ہے وہ zero کے equal ہے تو w t equals zero تو اس case میں بھی ہمارے پاس closed path میں جو total work آیا ہے وہ zero آیا ہے چلیں اب ہم third force consider کرتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ frictional force لیں frictional جو ہے یہ normal force ہے تو اس کے لئے آپ یوں فرض کریں کہ آپ table کی surface کے اوپر موجود ہیں اور آپ کے پاس کوئی سکہ ہے سکہ like a coin جیسے پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس table کی surface کے اوپر اس coin کو موو کرواتے ہیں let me try to do that here if I make a circle let me see if I can make it I used to make it تو یہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک circle ہے table کی surface کے اوپر اور اس surface کے اوپر ہمارے پاس یہ point a ہے اور ہم اس point کے اوپر واپس آنا چاہتے ہیں تو ہم اس پورے path کو 200 a or b میں divide کر سکتے ہیں اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو coin ہے let me represent that with some color اور فرض کریں کہ یہ ہمارا coin ہے اور یہ ہمارے پاس کوئن ہے یہ چلتا ہے point a سے اور point b تک پہنچتا تو میں صرف اس کے اوپر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر force کیسے act کرتی ہے تو فرض کریں کہ جب وہ اس point کے اوپر ہوتا ہے تو فرکشنل force ہے table کی وجہ سے اس کے اوپر direction میں act کر رہی ہے اور فاصلہ یہ cover کر رہا ہے اور interestingly آپ تک تو میں نے 200 میں اس کو divide کیا تو f e b جو ہے وہ work میرے پاس بنے گا let's say it has some limits and then we have f ds جنرل work کی فارم ہے اب اس کی exact value کیا آتی ہے یہاں پہ مجھے اس چیز سے کوئی concern نہیں ہے کیونکہ جو point میں آپ لوگوں کو proof کرنا چاہتا ہوں اس کو calculation کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات شعر ہے کہ اس ساری motion میں چونکہ point a سے point b تک جو frictional force ہے وہ ہمیشہ ہی d کی opposite direction میں act کرتی ہے یعنی جس direction میں ہمارا یہ coin move کر رہے تو یہ ہمارے پاس کچھ نیگٹی value آئے گی work کی اور اس کے reason obvious ہے کہ f جو ہے وہ d کی opposite direction میں act کر رہی ہے similarly آپ اگر میں w b calculate کرتا ہوں تو w b a b ہمارے پاس جو general form بنے گی f d s اور یہ بھی آئے گی کچھ negative value for the same reason کہ جو frictional force ہے وہ motion کے opposite act کرتی ہے اور یہاں سے میرے پاس جو w total آئے گا یعنی w a b plus w b a یہ total اگر میں calculate کرتا ہوں تو یہ میرے پاس again کچھ negative value آئے گی کیونکہ a b w a b اور w b a جو ہیں یہ دونوں negative ہیں تو اگر میں دونوں کو add کرتا ہوں تو میرے پاس net answer جو ہے total work کا وہ کچھ negative value رہے گی ٹھیک ہے تو ہم نے تین مختلف forces لیں ہیں اور ان کی بدأ سے ہونے work calculate کیا ہے inside a closed path okay so let me quickly give you a summary کہ ہمارے پاس یہ جو تین forces کی وجہ سے net work آیا ہے وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے تو میں یہاں پہ quick summary دینا چاہتا ہوں تو جو ہمارے پاس پہلی force تھی جس کو ہم نے کہا تھا spring force spring spring force اس کی وجہ سے جو ہم نے work calculate کیا ہے w total اور میں اس کو s ab لکھ دیتا ہوں spring force کی وجہ سے زیرو جو دوسری force تھی جس کو ہم نے لیا تھا force of gravity اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو work آیا ہے اور اس کو میں لکھتا ہوں w t g اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو work آیا تھا total وہ بھی zero تھا اور finally ہمارے پاس تھی frictional force frictional force اور اس کی وجہ سے جو work آیا تھا اس کو میں لکھتا ہوں اب w t small f اور اس کی وجہ سے جو work آیا ہے وہ آیا ہے some negative value point being کہ یہ zero نہیں ہے یہ کوئی negative value ہے تو یہ ہمارے پاس summary ہے ان تین forces کی وجہ سے اور یہ ہم نے لیا ہے under one condition and that condition was کہ یہ جو ہم نے work calculate کیا ہے یہ ہے in closed path کہ یہ work جو ہے یہ ہمیشہ ہی ہم نے جو closed path لیا تھا اس کے under ہے تو ہمارے پاس اگر ہم یہاں سے یہ دیکھوں ان تین forces کے جو work ہیں ان work کے اوپر اگر میں گوھر کروں تو جو میرے پاس result آتا ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ جو findings آتی ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے کیا چیز جو ہے وہ find کی ہے یا کیا نتیجہ خاص کیا ہے وہ یہ ہے ہمارے پاس دو طرح کی forces ہیں there are two kinds of forces اور وہ کون کون سی forces ہیں پہلی جو force ہے وہ ہے five which w t equals zero جس کے لئے total work جو ہے وہ zero ہے اور جو دوسری force ہے جس کے لئے total work جو ہے وہ zero کے برابر نہیں ہے اب ہم negative کو bother نہیں کرتے اگر ہم broader perspective میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو طرح کی forces بن رہی ہیں پہلی وہ kind ہے جن کی وجہ سے network zero آیا ہے اور یہ دو forces ہیں اور تیسری وہ force ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس network جو ہے کسی بھی closed path میں zero نہیں ہے اور frictional force ہے اور یہ اس کے اوپر condition ہے in closed path یہ میں بار بار ساتھ لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت important condition ہے اور یہ forces کی devian ہے جو ہم نے دیکھا ہے دو طرح کی forces ہیں ایک ایسی forces ہیں جن کی وجہ سے network closed path میں zero ہوتا ہے اور دوسری وہ ہیں جن کی نیٹ work closed path میں zero نہیں ہوتا یہ ساری کی ساری جو جو ہم یہ distinction کر رہے ہیں یہ اس چیز کے اوپر dependent ہے کہ ہم path closed لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دو طرح forces دیکھ لیں ہوتی ہیں اور اب ہم ان دو طرح کی forces کو نام دے لیتے ہیں اور یہ ہمارا topic ہے تو ہمارے پاس جو دو طرح کی forces آئی ہیں ان کو میں کہتا ہوں conservative and non conservative forces ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کریں تو یہ کوئی نئی forces نہیں ہیں یہ وہ forces میں نے لی ہیں جو آپ پہلے پڑ چکے ہیں یعنی میں نے فرکشنل force لی ہے میں نے force of gravity لی ہے اور میں نے سپرنگ force لی ہے اور میں نے صرف ان کو تھوڑا سا distinguish کیا ہے میں نے آپ کو یہ دکھایا ہے کہ اگر ہم ان forces کی وجہ سے کسی closed path میں گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ devian جو ہے اس devian کو اب ہم نام دے رہے ہیں کہ ایک طرح کی forces ہیں ان کو ہم conservative forces کہتے ہیں اور ایک طرح کی forces کو ہم non conservative forces کہتے ہیں اور ان کی جو definition ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ اب میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں کہ if in a closed path کہ اگر ایک closed path کے اندر total work done by a certain force zero کے برابر ہو تو ایسی force کو ہم کہیں گے conservative conservative force اور اگر work done in a closed path by a force is not equal to zero تو ایسی force کو ہم کہیں گے non conservative force تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ میں یہ conservative اور non conservative force کا concept کیسے develop کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے لئے یہ کوئی نئی force نہیں ہے ٹھیک ہے میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جتنی بھی forces موجود ہیں ان forces کو ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک وہ اقسام ہے پہلی قسم وہ ہے جس میں جو total work done ہوتا ہے اس force کی وجہ سے کسی بھی closed path میں zero ہوتا ہے ایسی force کو آپ conservative کہیں گے یا ایسی جتنی بھی forces ہوں گی وہ ساری کی conservative forces کی category میں آئیں گی اور دوسری وہ forces ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی closed path میں network zero نہیں آئے گا ایسی تمام forces کو آپ non conservative forces کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس forces پہلے سے موجود تھیں انہی کو ہم نے دو مختلف حصوں میں divide کر دیا ان کو تقسیم کر دیا کہ ایک جو ہیں وہ conservative ہیں اور دوسری جو ہیں نون conservative ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا conservative اور نون conservative forces کی definition اور یہ آتی کہاں سے ہیں جو ہم نے concept last chapter میں پڑھا تھا یعنی work دو گیا تو یہ ہمارے پاس پہلی requirement تھی conservative forces کو دیکھنے کے لئے کہ آیا وہ conservative ہیں یا non conservative ہیں اور وہ requirement ہم نے دیکھی ہے ان forces کی وجہ سے کسی بھی closed path میں ہونے والے work کو دیکھ کے اب ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ conservative forces ہیں نا وہ path independent ہوتی ہیں path independent ہونے کا کیا مطلب ہے اب مجھے let me quickly explain this اور یہ ہمیں conservative or non conservative forces کی ایک اور definition دیں گی تو اب ہے ہمارے پاس conservative forces کی path dependence یا پھر independence تو یہ ہمارے پاس topic ہے let me keep this conservative forces here اور یہاں پہ آپ جو میں کرنے لگا ہوں وہ ہے path path independence independence of conservative forces اور اس کے لیے میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں پتانے والا بلکہ میں جو work اوپر calculate کر چکا ہوں اس ہی سے آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو conservative forces ہیں وہ path independent ہوتی ہیں یعنی وہ اس چیز کے اوپر depend نہیں کرتی کہ آپ کسی ایک point سے کسی دوسرے point تک کس راستے سے گئے ہیں ٹھیک ہے تو جو forces ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جن کی وجہ سے میں پہلے بار calculate کر چکا ہوں اگر آپ انہی کے اوپر واپس جائیں اور یہ رہا ہمارے پاس پہلا سب سے پہلے ہم نے spring force calculate کی تھی ٹھیک ہے اور جب ہم نے spring force calculate کی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو work یہ force کرتی ہے point a سے point b تک وہ کس کے equal تھا half kd square کے equal تھا صحیح ہے تو یہاں پہ claim یہ ہے کہ جو conservative forces ہیں وہ اس چیز کے اوپر depend نہیں کرتی کہ آپ point a سے point b تک کیسے پہنچے ہیں آپ کوئی بھی راستہ لے لیں point a سے point b تک جانے کا مثال کے طور پہ آپ یہاں سے چلتے ہیں اور اس راستے سے ہوتے ہوتے point b تک پہنچتے ہیں تو پھر بھی جو work آئے گا وہ کتنا آئے گا m g h کے ایک ور آئے گا جو یہاں پہ یہ statement ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو conservative forces ہیں وہ path independent ہیں یعنی آپ کون سا راستہ لیتے ہیں ایک point سے دوسرے point تک جانے کے لیے اس کا total work کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ work جو conservative forces وہاں پہ موجود ہوگی وہ کرے گی تو یہ ہمارا claim ہے میں اس چیز کو ثابت کرتا ہوں میں conservative forces کی آپ کو یہ definition دے چکا ہوں کسی بھی close path میں جو conservative forces ہیں وہ جو total work کرتی ہیں وہ zero ہوتا اب میں آپ کو دوسری definition بتا رہا ہوں دوسری آپ کو condition بتا رہا ہوں conservative forces کی اور وہ یہ ہے کہ path independent ہوتی ہے تو میں اب آپ کو یہ proof کروں گا کہ یہ definition جو میں نے آپ دی ہے یہ اس بات کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں conservative forces جو ہیں path independent ہوتی ہیں یہ بات اس کو satisfy کرتی ہے تو اب میں proof کرنے لگا ہوں کہ conservative forces جو ہیں جب کسی close path میں آپ لیتے ہیں تو network جو کرتی ہیں وہ zero ہوتا ہے اور conservative forces جو ہیں وہ کسی ایک point سے دوسرے point تک جاننے میں اس چیز کے اوپر depend نہیں کرتی کہ آپ کس راستے سے گئے ہیں دونوں جو criteria ہیں اور پھر یہ proof کرنے کروں گا میں آپ کو دونوں criteria جو ہیں یہ براپر ہیں so let me add a page has been added good تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دو conditions ہیں جو conservative forces follow کرتی ہیں so let me quickly prove that prove proof نہیں ہوگا proof ہوگا تو proof کیونکہ میں proof کرنے لگا ہوں proof that that two criteria for conservative forces two criteria for conservative forces are equal or یہ دو criteria ہیں کون سے جو پہلا criteria ہے ہمارے پاس وہ ہے so the first criteria is w total equals zero یہ پہلا criteria ہے اور یہ اس کی condition کیا تھی along a closed path یہ condition تھی اس کے اوپر اور جو دوسرا criteria میں نے آپ کو بتایا conservative forces کا وہ یہ ہے کہ work done between two points between two points by conservative forces is independent is independent of the path تو جو آپ path followed کہہ لیں تو جو آپ راستہ لیتے ہیں ایک point سے دوسرے point تک جانے کے لیے وہ اس چیز کے اوپر depend نہیں کرتا جو work ہوگا ان دو points کے درمیان وہ اس چیز کے اوپر depend نہیں کرے گا آپ کی راستے سے گئے ہیں سو لیٹس آ کیکلی پروو کہ یہ دونوں جو statements ہیں یہ برابر ہیں and let me choose a different color and let me give the heading this is proof of equality of these two statements تو اب میں آپ کو proof دین لگ ہوں کہ دو statements میں نے دی ہیں یہ دونوں conservative forces کے لیے ایک دوسرے کے برابر ہیں تو میں کوئی بھی دو random points choose کرتا ہوں let me pick two points فرض کریں کہ یہ میرا پہلا point ہے اس کو point a کہتا ہوں اور یہ میرا دوسرا point ہے اس تک فرض کریں کسی ایسے راستے سے ہو کے جاتا ہوں let's call this part one اور پھر point b سے میں point a تک کسی ایسے راستے سے ہو کے واپس آجاتا ہوں let's call this point two part two اور اب آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ جو راستہ میں نے a سے b تک جانے کے دونوں راستوں کے اوپر جو آپ work کریں گے وہ کیا ہو گا دونوں statements جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں وہ data use کروں گا جو میں آپ پہلے بتا چکا ہوں تو پہلی statement ہمیں یہ بتاتی ہے جو پہلی statement ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو total work آپ کریں گے نا closed path میں وہ kis equal ہوگا zero کے equal ہوگا so let me write this statement mathematically پہلی statement مجھے یہ بتاتی ہے کہ work done along first path اور یہ first path کدھر جا رہا ہے point a سے point b تک جا رہا ہے ٹھیک ہے plus work done along second path اور یہ second path point b سے واپس point a تک آ رہا ہے یہ simply پہلی statement ہے میں نے total work لکھا ہے یہ والا work جو ہے یہ اس path کے لیے ہے اور یہ والا work جو ہے یہ اس وابسی والے path کے لیے میں اس کو simply mathematical form میں لکھا ہے یہ zero کے برابر ہے یہ ہماری پہلی statement کہتی ہے جو conservative forces کی definition ہے اور اگر آپ اس کو mathematical form میں لکھیں work کی definition کے form میں تو یہ بنے گا point a سے point b تک f dot ds یہ simply work کی definition ہے plus دوسرے راستے کے اوپر جو work ہوا ہے یہ ہے ہمارا path one اس کو میں کہتا ہوں a one اور دوسرے راستے کے اوپر ہوا ہے اس کو اب میں کہوں گا b اور two یہ جو b اور ساتھ کومہ two میں لگا رہا ہوں یہ two lower limit نہیں ہے two ہمیں صرف یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو path ہے نا ہمارا دوسرا path ہے اور دوسرا path جو ہے وہ b سے a تک جات ہے تو یہ b دے لیتا ہوں let me call this one equation one یہ ہماری پہلی statement ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک اس کو mathematical form میں لکھ ہے اب میں ایک argument دینے لگا ہوں چھوٹا سا argument ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا اب آپ اس path کو بول جائیں ایک لمحے کے فرض کریں کہ یہ میرے پاس ایک point x ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک point y ہے اور آپ اس x سے y جاتے ہیں کسی ایسے راستے سے ٹھیک ہے تو یہ x سے y ہے اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں کسی ایسے راستے سے ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے اب میں یہ x سے y تک جاتا ہے یہ point ہمارا y ہے تو یہ راستہ ہے جو x سے y تک جاتا ہے میں اس کے لئے work کی definition لکھنے لگا اس کے لئے جو میرے پاس work کی definition آئے گی وہ بنے گی simply integral x up to y f dot d s یہ ہی بنتی ہے work کی definition اب آپ پتہ ہے mathematics سے کہ اگر میں integral کی limits change کر دوں یعنی y سے x کر دوں تو میرے پاس یہاں پہ minus sign آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس integral یہ بیسے ہی رہے گا یہ کسی بھی path x y points کے درمیان جو path ہوگا اس کے لئے بات سچ ہے it's just mathematical thing اب میں اس path کو یہ جو میں نے point x اور point y کے بیچ میں چھنا ہے اس path کو میں اس path لئے لکھا ہے اس path کے اوپر بھی apply کر سکتا ہوں فرض کرو کہ اگر میں دوسرا path choose کرتا ہوں اس کے لئے لکھ سکتا ہوں ب سے a تک آتے ہوئے جو work ہوگا وہ برابر ہوگا negative of work a سے b تک جاتے ہوئے میں اس کو یوں کہہ رہا ہوں far path to جو میرا دوسرا path ہے اس کے لئے یہ میرے پاس کیا بن جائے گا integral b up to a f dot ds equals negative of a up to b f dot ds یہ statements دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں اور یہ میں نے کیا ہے path two کے لئے path two کے لئے اور اگر آپ اس کو simply work کی فارم میں لکھیں تو یہ بن جائے کہ w b a دوسرے path کے لئے یہ equal ہے negative of دوسرے path کے لئے w a سے b ٹھیک ہے a سے b جو ہے وہ آپ کو limits بتا رہی ہیں کہ یہ والا جو work ہے یہ point a سے چلتا ہے اور point b تک جاتا ہے اور two جو ہے یہ آپ پاتھ بتا رہا ہے کہ دوسرا path ہے اور یہ والا work ہے آپ بتا رہے ہے کہ ہم b سے چلے ہیں اور a تک پہنچے ہیں پاتھ اس کی جگہ پہ یہ والی condition put کر سکتا ہوں یا پھر w b a 2 جو ہے اس کی جگہ پہ negative یہ پھٹ کر سکتا ہوں میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ دیکھیں یہ والی equation پہلی تو اس میں یہ والا part ہے جس کو میں نے یہ پہ w 2 b a لکھا تھا یہ بالکل یہ والی چیز ہے اور اگر میں اس کی جگہ پہ یہ substitute کر دوں equation 1 تو جو میری equation 1 ہے وہ بن جائے گی equation 1 بن جائے گی let me bring it down اور یہ equation 1 تھی میرے پاس w 1 a b یہ تھی w 1 a b plus تھا w 2 b a اور w 2 b a کی جگہ پہ میں پھٹکند لگا ہوں minus w 2 a b تو اس کی جگہ پہ میں پھٹکند لگا ہوں minus w 2 a b اور یہ equal کس کے ہے zero کے اور یہاں سے میں لکھ سکتا ہوں w 1 a b equals w 2 a b ٹھیک ہے تو جو میں نے یہاں پہ آپ ثابت کروا دی ہے وہ یہ ثابت کروا دی ہے کہ اگر آپ point a سے start کرتے ہیں اور پہلا path لے b point تک جاتے ہیں تو جو آپ work کرتے ہیں وہ w 1 a b اور پھر میں نے یہ ثابت کی ہے کہ یہ برابر ہے اگر آپ point a سے start کرتے ہیں اور دوسرا path لے کے path b تک جاتے ہیں تو میں نے آپ کو ثابت یہ کروایا ہے کہ آپ a سے b تک دونوں path لیں اور دونوں path پات دیکھیں تو میں نے مختلف فاصلے کے لئے تھے اور b تک چلتے جائیں تو جو آپ کو work کرنا پڑے گا وہ برابر آئے گا یعنی اگر آپ a سے چلیں لیکن دوسرے path سے ہو کے جائیں b تک تو یہ دونوں work جو ہیں یہ برابر ہوں گے تو میں نے آپ کو یہ چیز proof کروا دی ہے لیکن اگر آپ واپس جائیں ایکویشن one کے اوپر تو ایکویشن one تو ہم نے پیورلی لکھی تھی پہلی definition تھے جو definition ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی closed path میں جو work آپ کریں گے وہ zero کے برابر آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس پہلی equation کو use کرتے ہوئے جو چیز میں نے آپ کو proof کروائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ point a سے b تک پہلے path کے راستے سے جائیں یا پھر دوسرے path کے راستے سے جائیں وہ دونوں وار کے ایک دوسرے کے برابر آگئے ہیں یعنی میں نے پہلی statement سے start کیا ہے اور دوسری definition اس سے آپ کو ثابت کر دی ہے definitions آئی ہیں اور پہلی definitions کہہ لیں اور پہلی condition یہ ہے جو آپ کسی بھی closed path میں network کریں گے کسی conservative force کی وجہ سے وہ zero ہوگا اور دوسرا اگر آپ کے پاس path closed نہیں ہے بلکہ open ہے یعنی آپ point a سے point b تک جاتے ہیں تو جب تک آپ point a سے point b تک جائیں گے آپ کسی بھی راستے سے ہو کے جائیں work جو ہے وہ ہمیشہ ہی برابر آئے گا تو یہ ہمارے پاس دو fundamental condition ہیں conservative forces کے اوپر میں ایک دفعہ پھر سے repeat کر دوں کیونکہ یہ بہت important topic ہے فیزکس کے اندر پہلی condition یہ ہے کہ conservative forces کی وجہ سے کسی بھی closed path کے اندر کیا گیا work جو ہے وہ zero ہو گا اور دوسری condition یہ ہے کہ کسی ایک point سے دوسرے point تک جاتے ہوئے جو conservative force کی وجہ سے work ہوگا وہ independent ہوگا اس چیز سے کہ آپ کس راستے سے ہو کے جاتے ہیں آپ کون سا path follow کرتے ہیں اور اس کی equality جو ہے ان دونوں statements کی میں نے آپ کو یہاں پہ proof کروا دی ہے so this was the heart of this chapter this topic is the heart of physics actually کیونکہ آپ physics کے اندر mostly جتنی بھی forces deal کریں گے مثال کے طور پہ electric force ہے gravitational force ہے یہ ساری کی forces جو forces ہیں اور یہی physics میں ہر جگہ مجود ہوتی ہیں یہ fundamental forces میں ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے یہ بہت important topic ہے تو میں آج اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتا ہوں شاید یہ 35 منٹ کی ہوش آٹ ہو میں چاہا رہا تھا کہ اس کے اندر potential energy والا topic بھی شامل کروں کیونکہ potential energy ادھر سے ہی نکل کے آتی ہے conservative forces سے لیکن اس کو میں نیکسٹ ویڈیو کے لئے چھوڑتا ہوں اور پوری کی پوری ویڈیو میں صرف potential energy کو discuss کروں گا لیکن ایک بات یاد رہے کہ potential energy آپ کو تب ہی سمجھ جائے گی جب آپ کو یہ conservative forces کی سمجھ جائے گی تو اس ویڈیو کے ساتھ connected ہوگی میری next video lectures جو کہ potential energy کے اوپر ہوگا تب تک کے لئے با بائی